اسلام علیکم دوستو میں ہوں عسیم سجادہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل انکم ایٹ ہوم امید کرتا ہوں دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بھائی ہمارا ہے جو ہم توتوں کے بارے میں جانتا ہے پیرٹ جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں جانتا ہے کہ کون سی نسل جو ہے وہ اچھی رہے گی کون سے توتے اچھی رہیں گے اور کیج کیس طرح سے بنانی چاہیے کتنی بڑی کیج ہو تو اگر کوئی بھائی ہے تو وہ نیچے بتائیں کمنٹ کر کے یا پھر میں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے اپنے پیج کی فیس بک پیج کی لنک بھی دے دوں گا تو اگر کوئی بھائی ہے تو پلیز جو ہے وہ آئے فیس بک پہ اور وہاں پہ آپ پہ پیج کی اپ پہ آکے جو ہے رابطہ کریں اور بتائیں کہ ہمیں توتے جو ہیں کون سی نسل کے رکھنے چاہیے کیونکہ توتوں کا مجھے جو ہے وہ اتنا علم نہیں ہے تو دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اس ویڈیو پہ کمنٹ کریں یا پھر کمنٹ نہیں تو پھر اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں جو ہے میں لنک دے دوں گا فیس بک پیج کی تو وہاں پہ آکے جو ہے وہ بھی بتا سکتے ہیں یہاں پہ جگہ جو ہے میرے پاس دوستو یہاں پہ یہ ہے کیج اس کیج کو جو میں ہٹا کے وہاں پہ رکھ دوں گا جہاں پہ مرگیاں ہیں میں ان سے آگے پلیٹوں سے آگے جہاں پہ ہینٹیں پڑی ہوئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کیج کو اٹھا کے وہاں پہ رکھ دوں گا اور یہاں پہ جو میرے پاس جگہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دوں یہاں سے لے کے یہاں سے یہاں تک بن جائے گی یہ تقریباً بن جائے گا بیس فٹ اور آگے میں اس کو جتنا لے کے آنا چاہوں وہ میں لے کے لا سکتا ہوں یہاں تک اگر جہاں پہ جو کبوتر آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں تک اگر میں لانا چاہوں تو تقریباً یہ بن جائے گی یہ ہوگی بارہ سے تیرہ فٹ ہو جائے گی تو یہ کیج ہٹ جائے گی یہاں سے یہاں پہ آ جائے گی یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پہ آ جائے گی یہ والی کیج یہ والی کیج یہاں سے ہٹے گی یہاں وہاں چلی جائے گی اس کے بعد یہاں سے لے کے یہاں تک ہم نے بنانی ہے نئی نئی کیج بنائیں گے تو کوئی بھائی اگر ہے جس کو پتا چلتا ہے تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرے یا پھر فیس بک پیج پہ آئے فیس بک پیج پہ آکے ہم کو بتائے کہ ہمیں کیج کس طریقے سے بنوانی چاہیے کس طرح کی ہو اوپر چھت پہ کیا کیا چیز ڈالنی چاہیے جو کوئی رکھا ہوا جس بھائی نے اگر کوئی بھائی ہے ویڈیو دیکھ رہا ہے ڈیرہ غازی خان سے مظفرگڑ سے یا پھر ملتان سے اگر ان تین سٹیوں سے کوئی بھائی دیکھ رہا ہے اگر اس نے رکھے ہوئے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی اگر وہ سیل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں بھی بتائے کہ ہمیں کیج کس طرح سے بنوانی چاہیے تو انشاءاللہ کیج بھی ہم بنوائیں گے اور توتے بھی اگر کسی بھائی نے سیل کرنے ہے تو وہ بھی بتا دیں نہیں اگر کوئی بھائی دور سے بات کر رہے ہیں تو آپ مہربانی کریں فیس بک پیج پہ آ کے وہاں پہ آ کے میسج کریں اور بتائیں کہ ہمیں کون سے توتے رکھنے چاہیے اور کیج کو کس طرح سے بنوانا چاہیے چھت پہ جو ہے وہ کیا ڈالنا چاہیے جس سے گرمی بھی زیادہ نہ ہو اور یہ ٹھیک رہے ہیں یہاں پہ تو جگہ ہمارے پاس یہی ہے تقریباً بیس اور تیرہ کی ہو جائے گی بیس تیرہ ہاں اتنی ہو جائے گی یا ٹھارہ تیرہ کر لیں اتنی ہو جائے گی تو اگر کوئی ہے بھائی تو آئے بتائیں ہو کے دوستو اللہ حافظ